ہیڈر آباد پبلک سکول کے سیکیورٹی گارڈ 20 سالہ سرویس پارے آلی بکس چانڈیو کو کچھ روز قبل نوکری سے برطرف کیا گیا ہے جس نے پبلک سکول کے اندر احتجاج کیا ہے پبلک سکول انتظامیہ نے ایف آئیر درشت کرا دیئے جو اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتا ہے جس کے معصوم بچے تارین سے بھی محروم ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ہیڈر آباد سے غلام حسین چانڈیو کی یہ ریپورٹ کالونی کے علاقے میں جو ایک سیکوٹی گارڈ ہے علی بکس چانڈیو جس کو 20 سال ہوئے ہیں پبلک سکول میں وہ ملازمت کرتا ہے اور سیکوٹی گارڈ کی ڈوٹی کرتا تھا علی بکس چانڈیو کے گھر میں موجود ہیں جہاں پہ اس نے اپنے گھر میں ساری چیزیں دکھائی ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کی وہ فیس بھی نہیں بھر سکتا اور اس کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں بچا تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم علی بکس چانڈیو کے گھر پہ موجود ہیں جس نے آج پبلک سکول کے اندر ملکل اہت امانزاری سے ڈوٹی کرتا ہوں حق ہیلار کی بچوں کو روزی میں روزی کھلاتا ہوں اور جیسے میں امانزاری سے ڈوٹی کرتا ہوں ہر آپ ہی سار کو ایک ایک رپورٹ بتاتا ہوں کہ یہ بچہ باہر جا رہا ہے یہ بچہ اندر آ رہا ہے اس کو روکے نہیں روکے اس کو توجہ خود بولتے ہیں کہ انہوں کو روکو انہوں کو اندر کرو بچوں کو باہر نہیں بھاگنے دو اگر کسی بچے کو بازو سے پکڑ کے اندر کرتے ہیں بابا اسکول میں جاؤ باہر نہیں جاؤ ادھر آفیدھر ناراض ہوتے ہیں تو آفیدھر پھر ہمارے پر ایکشن اٹھاتے ہیں ابھی ہماری نوکری ختم کر دیئے انہوں نے میری تنخائیں بند کر دیئے ابھی میرے بچے دیکھو بھوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کیا کروں میں کتنا ذلو کروں بیس سال کی میری سرویس ہے کو آج کل میں برتھی نہیں ہوا ہوں بیس سال میرے کو سرویس میں ہوئے ہیں امانداری سے ڈوٹی کیا اگر میں گندہ ہوتا پہلے ہی میرے کو نکال دے دی کدمے میں نے کیس پکڑ کے انہوں کو دیے ہیں جس کیس کو پکڑ کے انہوں کا ہاتھ میں دیتا ہوں بولتا ہے چھوڑ دو کون سے کیس پکڑتے ہیں آپ میں گندے گندے کیس پکڑ کے اس کو فران لوڈی کو دیئے ہیں فران لوڈی انہوں کو بولتا ہے چھوڑ دو چھوڑ فران لوڈی کونے فران لوڈی سکوڑی آفیزر ہے اور کمپیوٹر لے کے جاری دیا کہ میڈم فوضیہ گلسو کی کمپیوٹر چوری کر کے لے کے جاری دیا خود جاری دی پیچھے بول رہے دی کلا رکھو لے کے آؤ آپ لے کے آؤ میرے گھر پہ لے کے آؤ میں نے بلا میں نہیں جانے دوں گا میری بھلے جان چلی جائے تو چلی جائے میں ایسے نہیں جانے دوں گا جب تک آفیزر فون پہ نہیں بولے گا یافس کی پرچی لکھوا گیا ہو فران لوڈی کو اوپل ڈریس کو چھوڑ دو کر لے فضل دین محمد صاحب کیا کیا لکھتے ہیں انکواری آفیزر اس کو بنایا گیا ہے فضل دین محمد صاحب کو جب بھی انکواری کرتا ہے نچوروں کی سائیڈل لیتا ہے جب بھی انکواری کرتا ہے نچوروں کی سائیڈل لیں گے ہمارا گورنمنٹ سن سے اپیل ہے برائے مربانی کر کے پبلک اسکول پہ توجہ کیا جائے پبلک اسکول کے آکاؤن جتنے بھی اس کے ریکارڈ چیک کیا جائے بچوں سے پوچھا جائے کیا کھلاتے ہیں بچوں کو بچوں کا خانہ تو چیک کریں کیسے خانہ چیک ہوتا ہے بچوں کو ڈانڈ کے دباؤ کے اور جان جوڑاتے ہیں بس گورنمنٹ سن سے یہ مطالبہ ہے اور ہاتھ جوڑ کے ہم ساروں سے ہاتھ جوڑ کے منٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کو ڈوٹی پہ پبلک اسکول میں بہل کیا جائے اور میری تنخائیں رکی ہوئی ہے وہ میرے کو دی جائے کہ میں بچوں کا کھانا پینا لیا ہوں یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے چھوٹے جوڑیس کے بچے ہیں یہ آپ کا یہ ملازمی چھوٹے جوڑی بچے ہیں یعنی کہ محافظ یہ ہیں آپ ان کو یہ نوکیشن نکال ہوگی پھر محافظ کون کرے گا پھر ہم گئے کمیشنل صاحب کے پاس اس کو جا کے اپلیکشن دی کمیشنل صاحب نے اپلیکشن جو تھی وارڈ کر کے نوٹ لگا کے جا کے اپلیکشن صاحب کو دو اور اس کو کہو کہ آپ کو صحیح کر دیا مسئلہ فون پر بھی بات کیا اسی وقت ہم وہ اپلیکشن جو تھے لے کے اپلیکشن سے ملا میں خود ہی اس کے ساتھ ملا کہ سر یہ اپلیکشن ہے چلو ٹھیک اس بات کو دیکھتے ہیں دو تین ٹھے رو اس کے بعد کو دیکھتے ہیں دو تین دین ہو گئے پھر جا کے ملے پھر پرنس پھلا صاحب نے کہا فضل دن میمن کو جا کے آپ ایسا کرو اس کا جو پرابلہ ہے مجھ کا حل کو فضل دن میمن صاحب نے کہا مسئلہ کیا ہے حل کو اس کو مسئلہ کیا ہے اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں مقصائے میرے ابو کو ڈوٹی سے نکال لگایا ہے اور دو مہینے ہوئے ڈوٹی سے نکال لگایا ہے ہم ہمارے بھائی بین بکے بیٹے اور ہم اسکول میں ہماری فیز دینی ہے اور ہم اسکول سے بیٹایا گیا ہے اور اتنی سی گلتی میرے ابو کو نکال لگایا ڈوٹی سے پرہ میرے پانی کر کے میرے ابو کو ڈوٹی پر رکھے ہم بہت پریشان جیسا کہ آپ نے سنا علی بکس چینڈوگ نے اپنی کہانی درد بھری کہانی بتائی اپنے بچوں کے ساتھ جس نے بتایا کہ میرے پاس ابھی کھانے کے لیے بھی کوئی گنجاش نہیں ہے اس نے گورنمنٹ آف سندھ اور ہیدر آباد انتظامیاں سے اپیل کی ہے کہ اس کے جائز مسئلات جو ہیں حل کیے جائیں کیمرامین راشد چینڈو کے ساتھ غلام حسین چینڈو دم نیوز